تو اتراخنڈ سے آج کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتاتی ہیں ایک ہفتے میں اتراخنڈ میں لاغو ہوگا یو سی سی سوترو کے حوالے سے یہ بڑی جانکاری تو بتا دیں آپ کو یو سی سی کو لے کر سرکار گمبھیر دکھائی دے رہی ہے ویڈھان سبا کا ستر بلایا جا سکتا ہے وشیش سا ستر بلایا جا سکتا ہے ویڈھان سبا کا اور بتا دیں کہ یو سی سی لاغو کرانے کو لے کر آگے کہ جو پرکریہ ہے وہ تیز ہو سکتی ہے ویڈھان سبا میں رکھا جائے گا تو اس وقت کی بڑی جانکاری آپ کو دے رہی ہیں یونیفارم سیول کورٹ کو لے کر اس وقت کی بڑی خبر اتراخنڈ سے آج کی سب سے بڑی جانکاری ایک ہفتے کے اندر اندر اتراخنڈ میں یونیفارم سیول کورٹ لاغو کیا جا سکتا ہے بتا دیں کہ یونیفارم سیول کورٹ کو لے کر سرکار گمبھیر نظر آ رہی ہے ویڈھان سبا کا وشیش ستر بلایا جا سکتا ہے ایک ہفتے میں لاغو ہوگا یو سی سی ویڈھان سبا کا بلایا جا سکتا ہے وشیش ستر ڈرافٹ میں لیوین ریلیشنشپ پنجی کرن کا پراؤدھان ڈرافٹ محلاؤں پر ہوگا کے اندرٹ بہو ویوہا پرتھا پر لگے گی روک پھاڑ میں ایک بار پھر یو سی سی پر سکھ بگاہر تیز ہو گئی ہے سرکار نے اسے لاغو کرنے کی تیاریاں پوری کر لی ہیں سوطروں کی مانے تو دھامی سرکار ایک ہفتے میں لاغو بھی کیا جا سکتا ہے اور وشیششگی سمیتی کے ڈرافٹ کو جلد ویدھان سبھا میں رکھا جا سکتا ہے 27 مئی 2022 کو گٹھی توی تھی سمیتی کئی بار کاریکال بڑھایا گیا 20 جون تک ایکسپرٹ کمیٹی کا کام پورا کچھ اور مسئلوں پر کیا گیا آدھیان ایکسپرٹ کمیٹی نے ڈرافٹ میں کئی اہم بندوں کو رکھا ہے جن میں پورے پراؤدھان کو سمجھا جا سکتا ہے جو سفاری سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یعنی نیو جسٹیٹ آپ کو بتانے جا رہا ہے وہ ابھی تک کسی نے نہیں بتائی ہوگی سب سے پہلا بندوں اس میں بیباہ کا ہے یعنی بیباہ کی بندوں کو رکھا گیا ہے یعنی بیباہ کی آیو تیک ہوگی بیباہ سے سمبندید بندوں بہو بیباہ پراؤں پر روک لگے گی اور اس کے علاوہ بیباہ کا پنجھکرن آنیواریا ہوگا اور اگر پنر بیباہ کی باستہ تو اس کے لئے کوئی سرط نہیں ہوگی جیسے ابھی تک مسلم سماج میں حلالا جیسی چیزوں کو ہم سنتے آئے ہیں کمیٹی نے لیو ان ریلیشنشپ پر بھی ڈرافٹ میں کئی تطھی رکھے ہیں ساتھ رہنے سے پہلے پنجھکرن آنیواریا پلنگن پر کڑے دنڈ کا پراؤدھان ریلیشنشپ یعنی لیو ان ریلیشنشپ کا جو کنسپٹ ہے وہ اس پر پوری طرح سے پرتیمند لگانے کی بات جس طرح سے اب چل رہا ہے نئی ووستہ میں اگر آپ لیو ان ریلیشنشپ میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا ریشنشپ کرانا ہوگا اور یدی آپ پھر پرتکرن کرتے ہیں تو بھی آپ کو ریشنشپ رد کرانے کیلئے ایک اور ریشنشپ کرانا ہوگا اتراکھنڈ دیش کا پہلا ایسا راجی ہوگا جہاں پر سب سے پہلے یو سی سی لاغو ہونے جا رہا ہے سی ایم دھامی اس کو لے کر بہت گمبیر ہیں ایکسپرٹ سمیتی اپنے ریپورٹ بھی تیار کر چکی ہے آخری مہر لگنا محض باقی ہے دیوالی کے بعد اسے لاغو بھی کیا جا سکتا ہے اتراکھنڈ میں یو سی سی لاغو کرنے کو لے کر کے پسکر سنگھ دھامی سرکار ایک مہتپونڈ قدم آگے بڑھانے جا رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ویدانسوا چناؤں کی ووٹنگ سے ٹھیک دو دن پہلے پسکر سنگھ دھامی نے یہ گھوشنا کی تھی کہ اتراکھن میں یو سی سی لاغو کیا جائے گا یعنی یونی فارم سیویل کورٹ یعنی سب کے لیے سمان کانون یعنی سمان ناغرک سہیتا اور اس کے بعد جب دوارہ پسکر سنگھ دھامی نے سپت لی تو سپریم کورٹ کی ریٹائرڈ نیائدھیز رجناپر کا دیشائی کی عددستہ میں ایک ایکسپرٹ کمنٹ کا گھٹن کیا گیا تقریباً دو سال بعد جب وہ ریپورٹ تیار ہو رہی ہے تو پسکر سنگھ دھامی ایک ویدان سبا کا اسپیسل سطر بلا کر اس ڈرافٹ کو کانون بنانے کے لیے ایک پوری تیاری کر رہے ہیں ابھی نکڑ بھویسے میں کسی بھی دن ویدان سبا کا ویسے سطر بلایا جا سکتا ہے دو لاکھ 31,000 سجاو ملے ہیں اور یہ بل پوری طرح سے مہیرہ کیندریت ہوگا اور جو سماج میں ویگٹن کی استفی آگئی ہے اس کو روکنے کے لیے اس میں کئی سفاری سے کی گئی ہیں اپنے سہیو کیمرامین سونی کمار کے ساتھ نیو جیسٹیٹ کے لیے دردون سے عجید سنگھ راتھی چمولی سے بڑی خبر ہے جہاں پر عوید نرمان پر ایکشن نو خوٹل لکھیے گئے سیز خوٹل مالکوں میں ہڈکا پچھا ہوا ہے